اسلام علیکم میڈیو ایسٹوینٹ آج کا ہمارا ٹاپک انجیر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سورة و تین میں ہے شناخ 8-10 فٹ تک بلند لیکن کمزور درخت جن کی جڑ سے ہی شاخیں نکل کر پھیل جاتی ہیں بڑے بڑے روئے دار پتے ہوتے ہیں درخت کی چھال اور پھل کھرچنے سے دودھ جیسی رتوبت خارج ہوتی ہے پھل کو خوشک کر لیا جاتا ہے جس میں نرم خشخاش سے بھی چھوٹے بیج ہوتے ہیں یہ خوشک پھل دب میں دوائن مستعمل ہے یونانی اطبعہ کے ہندوستان آنے سے قبل یہاں انجیر موجود نہیں تھا سائنٹیفک نیم یا بارٹیڈیکل نیم فائیکس کیریکر فائیکس ہسپیڈا فاملی مورسیای انجلیش نیم فگ اور وائل فگ اردو میں انجیر یا انجیر دشتی برشن انجیر انجیر دشتی عربی طیل فائیکس کیریکر فائیکس کیریکر فائیکس کیریکر فائیکس تکیشید فائیکس کیریکر فائیکس کیریکر بکر یا کبی ایچی coexistence فائیکسہ فائیکس کیریکر فائیکس کیریکر جلوکوسید، لیتکس، فیبر، ریلیف، خرونک کانسپیشن، کاربوہید، فید، ویتمن ای، بی، سی، فوسفورس، کلشیم، ایرن پارس یوز، کامان فگ، فرود، ویلد فگ، بارک، بارک آف رود حساس مستعملہ انجیر دو قسم کی پائی آتی ہے انجیر باغی کاش کردہ اور انجیر دشتی جنگلی انجیر باغی خوشک پھل مگر دودھیا رتوبت بہت کم استعمال ہوتی ہے انجیر دشتی، پوست انجیر دشتی، پوست بیخ انجیر دشتی Temprament Common fik، hot in first order, wet in first order Wild fik، hot in first order, dry in first order باغی، گرم، درج اول، تر، درج اول دشتی، گرم، درج اول، خوش، درج اول فارمکولوجیکل ایکشن افعال خاص اس میں چند ایک اسطلاحات استعمال ہوئی ہے جو پہلے بھی آ چکی ہیں ڈی ملسن ملتف لطیف یا رقیق کرنے والی وہ دواء جو گاڑھے اقلات یا مواد کو پتلا کر کے خارج کرے مثلا مکو سونف انجیر ڈائی فوریٹک معرق پسینہ لانے والی عدویہ بن رتوبت کو بزری مسامات خارج کرنے والی عدویہ مثلا لوبان چائے کافور وغیرہ ڈی آکسٹرین مفتح صدد سدوں کو کھولنے والی وہ دواء جو آتوں رگوں اور مسامات کے سدوں کو کھولتی ہے مثلا شاطرہ کاسنی بیقبادیان دارچینی وغیرہ کونکوکٹیف فور ہیومرز منزج اقلات پکانے والی عدویہ جو اقلات کے قوام کو معتدل کر کے ان کو اخراج کے قابل بنائے اور غلیز اخلاق کو رقیق بنا کر خارج کرے میڈیسنل یوزز معالجاتی افعال ڈرائی کومن فگ انجیر باغی خشک ایزمہ دمہ فلائگمیٹک کف بلغمی خانسی اسمال پاکس میزلز چکن پاکس ان کے دانیں ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کرایا جاتا ہے کرونک کونسٹیپیشن مزمن قبض ٹائفائیڈ فیور ہمائی تیفودیا ہیپیٹومیگلی عزم جگر میں بھی مفید ہے اس کا ملکی سے دودیا رتوبت ویسیکینٹ مقرح یعنی چھالے ڈالنے والی آبلہ انگیز اسپلینومیگلی عزمت حال بڑھی ہوئی تلی میں مفید ہے ایمیٹک پوس مقل قیعور رنگ ورم داد یا قوبہ لیکوڈرما برس فریکلز کلف یعنی جھائیا داک دبھوں میں بھی مفید ہے اسپیسیفیک ایکشن کامان فگ کارمینیٹیو ڈی آبسٹریون سمال پاکس وائل فگ لیکوڈرما یعنی باغی جو ہے وہ کاسر ایریہ ہے یا مفتح سدود ہے یا سمال پاکس میں استعمال ہوتا ہے اور جو دشتی ہے اس کا استعمال برس میں کیا جاتا ہے کمپاؤنٹ پریپریشن شربت انجیر شربت زوفائے مرکب شربت صدر ماجون انجیر ماجون قرطن وائل فگ صفوف برس ماجون مصفی خون ماجون برس ماجون دوسی 3-5 دید فروٹ ماجون پاکس ماجون 500 ملیگرم to 3 گرم اور کون لسو بی پاکس ایسکن ایسکن انسون سکانجبین لمونی تانیدیم الانتیو پاکس پاکس کامان فیق فار وائل فیق کامان سائیفیکس ایڈورس افیکت افر افیکت ایکسسیو يوس مے بی هارف ول پیوپل we ہوت ٹیمپرامن پرولانوی وائل فیق مے جلد پر لگائی جا سکتی ہے مسلح آب لیمو سکنجیمین لیموی بدل مویز منقع چلغوزہ پوس درخت انجیر دشتی انجیر کی جگہ باغی مزر گرم مزاج والے افراد کے لیے زیادہ مقبار خوراک نقصاندے ہو سکتی ہے انجیر دشتی زیادہ مقدار میں مقعی ہے طویل عرصے تک استعمال کرنے سے جگر کا فیل غیر طبعی ہو سکتا ہے تینکیو میڈیر اسٹرن اللہ حافظ تینکیو واج مچ پائی اسٹرن اللہ حافظ